حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور ریس کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو صبح کے نین انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے نہ تو ٹالم ٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلائے جائے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بھڑاپے میں اولاد مسیبت میں دوست غربت میں بیوی جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدہ جا سکتا ہے اگر کسی کا ظرف عزمانہ ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو اگر عالی ظرف ہوگا تو تم کو عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو عالی سمجھے گا زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اگرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو پاک دامن پر تحمد لگاتا ہے اسے سلام مت کرو مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی برکہ ہوتا ہے سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا بے وقف ہمیشہ محتاج رہتا ہے اکل مند ہمیشہ گنی رہتا ہے لالچی ہمیشہ زلط میں گرفتار رہتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے مومن کے لئے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصی کو پی جانا مومن کی نشانی ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملیں اور مٹی پہ بیٹا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ہماری نیو ویڈیوز کو روزانہ دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر دے گا بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنے کا فائدہ یہ ہوگا میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند نہ آئی ہو تو آپ اسے ڈس لائک کر سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ اس کی وجہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دے گا تاکہ میں نیکس ٹائم ایسی غلطی نہ کروں اور آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے پیش کر سکوں اللہ حافظ